اسلام علیکم بیور آج میں ان مرد اور خواتین کیلئے ٹاپیک لائے جو بانچ پن کا شکار ہے اوہو کئی سال سے ہوئی کہ اوہو شادی شدہ ہے اوہو اولاد کی خواہش من رکھتی ہے اوہو اولاد کی خواہش من ہے لیکن اس کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کیلئے میں نے ایک میڈیسن لائے اس میڈیسن پر میں آپ کمپلیٹ ریوود ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اچھا سٹارٹنگی اوہو میڈیسن ہے پرولوپین یعنی کلوموفین سائٹریٹ ٹیبلٹ اور کیپسول کے فارم میں مارکٹ میں آمیل بل ہے پچھواس میلگرام کے سٹرنگ میں ہوتی ہے یہ جو میڈیسن ہے یہ ان خواتین کے لیے ہے جو ان کی اولیوشن پراپر طریقے سے نہیں ہوتی اس کی جو بیزوی ہوتی ہے انڈے ہوتی ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں بنتی اس کی انڈے کی پیدایش نہ ہونے کے وجہ سے وہ پریگننٹ نہیں ہوتی یا اس کی انڈے پیدا ہوتی ہے لیکن اس انڈے میں پرٹھلٹے کے صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو اس کو پال کرنے کے لیے اس کو بہتر پیدا کرنے کے لیے یا اس کی فارمیشن کرنے کے لیے اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے یہ میڈیسن ان خواتین کے لیے ہے جو ان پرٹھائل ہے وہ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں لیکن اس کی اولاد نہیں ہوتی کس کے وجہ سے ہے اولوشن کے وجہ سے نہیں ہوتی انڈے یا بیزوی کے نہ بننے کے وجہ سے نہیں ہوتی یہ جو میڈیسن ہے ان پرٹائل فیمل کی استعمال کرتا ہے جی اس میڈیسن کی استعمال سے جو اولوشن ہوتی ہے وہ انکریز کر دیتے ہیں اولوشن کو فعال بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انڈا بنا دیتے ہیں انڈا بنا دیتے ہیں ایک پرادکشن ہوتی ہے اس ایک پرادکشن سے جو فرٹالیٹی ہوتی ہے اور اولاد کی جو آپ کی خواہش ہے وہ پورا ہو جاتے ہیں ساتھی اس میڈیسن کی استعمال سے جو ٹیسٹسٹوران کی لیول ہے وہ بڑھا دیتی ہے تیسٹسپران کے لیول بڑھنے سے آپ کی جو ہرمونال فرابلم ہوتی ہے جو ہرمونال چینج ہوتی ہے ہرمونال فرابلم ہوتی ہے وہ خاتم ہو جاتی ہے آپ کی جو تیسٹسپران کے لیول ہے وہ بڑھا دیتی ہے ساتھی اس میڈیسن کی استعمال سے جب خواتین جو یوٹرس کی یاری بچہ دانے کے جو بھی پرابلم ہے ڈسکم فارٹ ہے وہ خاتم ہو جاتی ہے وہ فعال اور ہیلتی بنا دیتی ہے جس کے وجہ سے آپ کی جو بانچپن کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں ساتھی یہ میڈیسن میل انفرٹیلیٹی کے لئے جیسے کہ سپاوم کی کاؤنٹ کم ہے یعنی سپاوم کے مقدار کم ہے کونٹیٹی کم ہے یا اس میں مورٹیلیٹی ہوتی ہے وہ مورٹیلیٹی کم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے مورٹائل نہیں ہوتی ہے سپاوم تو اس کی استعمال سے سپرمیٹوجنیسز ہوتی ہے یعنی آپ کے سپاوم کی جو کاؤنٹ ہے وہ انکریز ہو جاتے ہیں سپاوم کی پرادکشن ہوتی ہے ساتھی سپاوم میں جو مورٹیلیٹی ہے وہ انکریز ہو جاتے ہیں اس میں جیسے تو میل انفرٹیلیٹی کے لئے بھی استعمال کی حضرت ہے یہ میڈیسن آپ ان خواتین استعمال کی حضرت ہے جو بانچپن کا شکار ہے اور اوہ خواتین جو بانچپن کا شکار ہے کہ اس کی انڈا ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایک کی پرادکشن نہیں ہوتی اولوشن نہیں ہوتی تو ہنڈر پرسن ایکوریکٹ ہنڈر پرسن ٹھیک ریزلٹ دیتی ہے جو انڈر کی پرادکشن کے وجہ سے اگر آپ بانچ پر کا شکار ہے تو اس میڈیسن کا استعمال کریں تاکہ اس کی استعمال سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اگر اس کی یوزز کو دیکھا جائے تو یہ میڈیسن آپ مہواری کی تیسرے دن یعنی تین دن بعد شروع کریں ایک ٹیبلیٹ روزانہ آٹھ دن تک مسلسل استعمال کریں اگر اس مہینے اگر آپ کی پرگننسی فازیٹیو نہ ہو تو دوسرے مہینے آپ بیڑی یعنی ایک شام مہواری کی تیسرے دن استعمال کریں اگر دوسرے مہینے پھر بھی آپ کی پرگننسی فازیٹیو نہ ہوا تو آپ تیسرے مہینے میں دو ٹیبلیٹ سوپ دو شام مہواری کی تیسرے دن اور آٹھ دن تک مسلسل استعمال اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس میڈیسن کو چھوڑنا چاہے کیونکہ آپ کی جو مسئلہ ہے بانچ پن کا اوہ آنڈا بنانی یعنی بیڑی آپ کی ایولوشن کا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی مسئلہ اپنی گائنیکالوجسٹ مشوارہ لی اس سے جو بھی آپ کو تجویز کی کردہ مشوارہ ہے اس کے مطابق عمل کریں اور کام جاری کریں اگر اس کی سائیڈ اپیکٹیو دیکھا جائے تو اس کی پرولو فین ٹیبلیٹ کی سائیڈ اپیکٹ سے آپ کی جو سٹمک آپسٹ کر سکتے ہیں نازیا ومیٹنگ کر سکتے ہیں ساتھی بریس ٹنڈرنس یعنی چسٹ کو سختی پیدا کر سکتی ہے اس میڈیسن کی استعمال سے ساتھی اس میڈیسن سے آپ کو ڈیزینیس بروزینیس بھی ایک آس کر سکتی ہے میں نے آپ کو بتایا اس دوست تک استعمال کریں سپیشل یہ میڈیسن خواتین کیلئے ہے جو بانچپن کا جکار ہے اوہلوشن کی وجہ سے جس کی بیزی اور انڈا نئی بانتی ہے تینکیو پر واشنگ